اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی زندگی میں لاغو کر لیں دل دماغ سے اس کا اخرار کر لیں زبان سے اخرار کر لیں آپ کو کیسی کیسی بہترین نعمتیں سلامتی آفیر خیر ملے گا یہاں پر اور مرنے کے بعد کیسے جنت الفردوس ملے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو تھنڈے دل و دماغ سے سنی پچھلے سال 1.9 ملین سے زیادہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی انگلینڈ میں اگر اسلام ہوتا تو ان کی عزتیں بچ جائے گی انگلینڈ میں ہر سال 1.5 ملین سے زیادہ لوگ شراب اور تنباغوں کی وجہ سے مر رہے ہیں اگر اسلام ہوگا تو ہمارے انگلینڈ کے بھائی بہن بچ جائیں گے یوکے میں ہاف ملین سے زیادہ لوگ مرتے ہیں ڈرگ اوور ڈوز سے ہر سال اگر اسلام رہتا تو یہ بچ جاتے یوکے میں پانچ لاکھ سے زیادہ قتل ہوتے ہیں ہر سال اگر اسلام ہوتا تو یہ پانچ لاکھ سے زیادہ جانے بچ جائے گی یوکے میں 13.4 ملین لوگ غریبی میں ہیں اگر اسلام ہوتا غریبی ختم ہو جاتی ماشاءاللہ یوکے انگلینڈ میں 2.3 ملین سے زیادہ پروسٹیٹیوٹس ہیں اگر اسلام ہوتا تو اتنی زیادہ عورتوں کی عزت بچ جائے گی اللہ اکبر سوچئے ایک ہے اللہ کی عبادت اکل خالق مالک رب پالنہار دعاوں کا سننے والا نعمتوں کا عطا کرنے والا دنیا آخرت میں کامیابی اور حفاظت اور آفیت دینے والا اللہ اسی کی عبادت اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ جائے آپ کی زندگیوں میں تو سوچئے یونائٹڈ کنگنم کے رہنے والوں انگلینڈ واسیوں کیسا آپ کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت ہو جائے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیل رب اللہ کی عبادت کرتے تھے کسی مخلوق کی نہیں بلکہ اکیل رب اللہ کی آپ بھی یہ کر شروع کر دیجئے اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آجائیے دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیے امن و سلام پی خیر اور آفیت اور ترخی یہاں پر مرنے کے بعد جنت الفردوس کے حق دار بن جائیے اسلام لالی جی انگلینڈ والو